بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ بھی ہیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی ہیریہ سے ہیں تو آئیں آج کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم بنائیں گے آلو کے پراتھے بہت ہی مزے کے یمی سے یہ آپ شہری میں بھی بنائیں بہت مزے کے لکھتے ہیں اور ان کے لیے ہم نے لیے ہیں یہ آلو لیے ہیں آلو کو ایک کلو آلو ہے آلو کو ہم نے اُبال لیا ہے اُبال کر میش کر لیا ہے اور یہ لیا وانینا ہاف ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے یہ اناردانہ یہ چار سے پانچ سبز مرجے ہیں یہ باریک چوب کی ہوئی ہیں اس طرح فائنلی چوب ہیں یہ دیکھیں اگر آپ کے لیے گڑوی والی ہیں تو پھر آپ کم بھی لے سکتے ہیں اور یہ ایک میڈیم سائز کی پیاز لی ہے اسے بھی چوب کیا ہوا ہے پہلے ہم ایڈ کریں گے آدھی گٹھی ہم نے پدینے کے لیے ہے پدینہ بھی ہم نے باریک کاٹ لیا ہے اور دھنیا بھی باریک کاٹ لیا ہے کاٹ کے ہم نے یہ دونوں چیزیں اچھے سے دھولی تھی یہ ایڈ کر دی ساتھ ہی ہم اس کے یہ جو پیاز ہے سبز مرچے ہیں اور انعابدانہ یہ ایڈ کر دیں گی اب اس میں وان ٹی سپون بھر کے یہ زیرے کی جائے گی سارٹ اور کوٹیسٹ آئیڈ کریں گے یہ میں وان ٹی سپون بھر کے آئیڈ کی ہے اجوائن ہاف ٹی سپون جائے گی وان ٹی سپون دھنیا بوڈر کا جائے گا بلیک پیپر جائے گی اس میں وان ٹی سپون اور وان ٹی سپون ہی اس میں جائے گی چلی پلیکس کے اب ہم اس چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ کے رات کو اس طرح یہ ساری پیسٹ بنا کر دیں ساری ٹائم آپ کو بہت ایزی سے یہ جھٹ پڑ سے بان جائیں گے اور یہ بہت مزے کے بنتے ہیں آلو والے پراتھے دہیں کے راتے کے ساتھ کھائیں بہت مزہ آتا ہے یہ دیکھیں آلو کا پیسٹ ہم نے تیار کر دیا ہے اس میں نمک ہم نے اور ایڈ کیا ہے تو اب ہم پہلے پیڑے بنائیں گے یہ دیکھیں ہم نے چھوٹے چھوٹے اس طرح پیڑے بنا لیا ہے اس طرح اب اسے بھیل لیں گے یہ دیکھیں اس کی اتنی سی روٹی بھیل لی ہے ہم نے اسی طرح یہ دوسری کو بھی بھی لیں گے یہ دیکھیں یہ بھی بھیل لی ہے اور اس کے اوپر ہلکا سا بھیل لگائیں گے اس طرح یہ جو آلو کی پیسٹ تیار کی ہے وہ لگا لیں گے اور اسے اس طرح ہاتھوں سے پھیلا لیں گے پیسٹ ذرا زیادہ ہی ہو آلو کی تو اچھی لگتی ہے حلو اور اب بھرما پراتھا بن جاتا ہے یہ اب اس کے اوپر ہلکا سا بھیل لیں گے اس طرح ہاتھی سپون کے قریب اور اسے بھی اس طرح پھیلا دیں گے ہاتھوں سے اور جو یہ ہم نے روٹی بھیل لی تھی چھوٹی پہلے اسے اس طرح کر کے یہ سارے کنارے کور کر دیں گے اس طرح جوڑ دیں گے ہاتھ خوٹے جانے آلو کی یہ ریکھیں کہ تکے زبردست جوڑ گئی ہے روٹی ہماری یہ ریکھیں تبا ہمارا گرم ہو گیا ہے اب یہ اس طرح روٹی اٹھائیں گے اور اس طرح سائڈوں سے باند کرتے ہوئے یہ دیکھیں کتنا زبردست پراتھا بنا ہے بلپل بھی نہیں کھلا دیکھیں دونوں سائڈوں سے اب ہم تبے پیاد کریں گی اور پہلے ایک سائڈ سے گولڈن ہلکا سپاک گیا اس کی سائڈ چینج کریں گے اب دیکھیں ہم نے سائڈ چینج کر دی ہے ایک سائڈ سے ہلکا سپاک گیا ہے سائڈ چینج کی ہے یہ ہم نے اوپر کیلگا دیا ہے اب اس کی سائڈ چینج ہم دیکھیں یہ دیکھیں کتنا زبردست گولڈن ہوگیا اسی طرح دوسری دونوں سائڈوں سے ہم گولڈن کار لیں گے یہ دیکھیں کس قدر کرسپی سے گولڈن سے پراتھیں ہمارے آلو والے بن کے تیار ہو گئے ہیں آپ ان کی لکھ چیک کریں یہ دیکھیں کس میں گبردست کنے ہیں اس طرح یہ دیکھیں بہت ہی مزے کہ پراتھیں ہمارے آلو والے بن کے تیار ہو گئے ہیں یہ سہری میں تو بہت ہی مزے کہ لگتے ہیں اگر دین کے ساتھ ہی نے کھایا جائے تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگے تو آپ خود بھی بنائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ ہیں مجھے ضرور بتائیں کہ ریسپی آپ کو کیسے لگیں اور بیل آئیکون کا بٹن پریس کرنا نہ بکھے گا تاکہ آپ میری ریسپی دیکھ سکیں اور اپنا بہت سا حیال رکھئے گا اور ہمیں بھی دعا میں حیال رکھئے گا اللہ حافظ